السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے سٹیل لائک انا آرٹسٹ یہ کتاب ہے آسٹن کلیون کی اس کتاب کے اندر یہ بتائے گیا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اوریجنل نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے چرائی گئی ہے اور یہ چرانا کوئی بری بات نہیں ہے اس کی مثال اس کتاب کے اندر دیتے ہیں کہ بہت سارے آرٹسٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ بہترین آئیڈیا کہاں سے آیا ہے اگر وہ آنسٹی کے ساتھ جواب دے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ میں نے آئیڈیا چھڑایا ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز اوریجنل نہیں ہے اس کی کچھ ایکزیمپلز میں آپ کو دیتا چلوں جیسے کہ ایپل کمپری نے جو جی یو آئی گرافیکل ڈیوزر انٹرفیس زیروگ سے کوپی کیا تھا کے رول انجنروں نے جن کا مشہور لٹریچر یعنی کہ ہری پورٹر سیریز ہے وہ بھی پہلے سے موجود سائنس این فکشن سٹوری سے ایپسٹریک کر کے ایک سٹوری بنائی گئی تھی جو کہ ورلڈ کی بیس سیلر بک ہے اسی طریقے سے ایلون موسک کو ٹیسلا اور سپیس ایکس کا آئیڈیا سائنس این فکشن کی سٹوری سے ہی آیا تھا اگر ہم موبائل فون کو دیکھیں تو موبائل فون بھی ایک آئیڈیا ہی تھا جو کہ سٹار وارس فلم کے اندر پیزنٹ کیا گیا تھا اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوای جاہ سے جو ہوا میں اوڑ ہیں یہ آئیڈیا پرندوں کی وجہ سے آیا تھا ورائٹ بردرز کو کہ اگر پرندے ہوا میں اوڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اوڑ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بھی چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے چورائے گئی ہے ہاں بس سوال یہ ہے کہ وہ چورانا کیسا ہے اس چورانا کو سو فیصد چورانا ہے یا اس میں رد و بدل کر کے ترمیم کر کے کچھ نیا انوینٹ کرنا ہے بیسے یہ کتاب بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے اس کتاب کی ایک ورک بک بھی موجود ہے جس کے اندر 30 days challenge موجود ہے بچوں کے لیے اگر آپ بچوں کے لیے کوئی اچھی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے بہت بہترین ہو سکتی ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی